بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و صحب سیدنا و مولانا محمد و مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو انتہائی مکرم انتہائی محترم ناظرین و سامعین با تمکین ایر وائی کیو ٹی وی پر آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری حادری خدمت ہے الحمدللہ آج ہم خصوصی پروغرام سلطان الاولیاء سلطان الفقراء حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے الحمدللہ اس پروغرام میں شامل ہے جماعتی ثانی کی پہلی جمعیرات کو آپ کا عرص مبارک کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے اس حوالے سے آج سلطان الفقراء کا ہم ذکر کریں گے ارشاد ربانی ہے سورہ یونس کے اندر گیارویں پارہ میں رب کائنات نے اہلاللہ کا ذکر کیا فرمایا خبردار جو اولیاء اللہ ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غم زدہ ہوتے ہیں نہ رنجیدہ ہوتے ہیں فرمایا فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں اور تقوی شعار ہیں اہلاللہ کا مقام بہت بلند ہے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں جو مادرزاد ولی تھے اور جو آپ کے چہرے کو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا رب کائنات نے آپ کو وہ بلند درجہ عطا فرمایا آپ کی والدہ ماجدہ امہ راستی رحمت اللہ تعالی علیہ بلند پایا ولی کاملہ تھی بلند پایا ولی کاملہ اللہ اکبر آپ راتوں کو عبادت کرتی قائم اللیل تھی واللزین یبیتونا لربہم سجدن و قیامہ پر عمل پیرا ہوتی اور جس رات سلطان عارفین کی جلوہ گری ہونی تھی اس رات بھی آپ تحجد کے لیے بیدار ہوئیں اور مسلح پر جلوہ گر ہو گئیں تو حاطف غیب سے آواز آئی کہ امہ راستی آج بھی تو نے ہماری ملاقات ترق نہیں کی ہے جا ہم نے تجھے باہو عطا فرما دیا ہے اس عظیم ہستی کا آج ذکر کریں گے اور جب بھی کوئی روحانی ذکر ہوتا ہے طریقت کی بات ہوتی ہے تو اے آر وائی کیو ٹی وی کے صفحے اول میں جو نام سب سے بڑا نظر آتا ہے سب سے معتبر نظر آتا ہے وہ عظیم نام جسے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجدی صاحب کا ہے ہمارے درمین جلوہ فرما ہے السلام علیکم ورحمت اللہ حضور قبلہ مجدی صاحب آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالم اسلام کے عظیم صنع خان مصطفیٰ جن کا شمار استع صنع خانوں میں ہوتا ہے جن کی آواز لاکھوں دنوں پر راج کر رہی ہے جناب محترم حافظ محمد عرشد نقشبندی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ قبلہ آپ ٹھیک ہیں جی آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں حافظ قبلہ آپ سے آغاز کریں گے کلامِ باہر سے آغاز کیجئے بسم اللہ کہا ہے آآؑ آؑ 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 مرشد مانویت لائی نفی اسبات دا پانی ملے یا ہر رگے ہر جائی ہوں ہر رگے ہوں اندر بوٹی موشک مچایا جاں ہلتے آئی ہوں جیوے مرشد کامل باہو جے بوٹی لائی بے بسم اللہ اسم اللہ دار اے بی دیڑا بھارات چھٹ سی آلم سارا بسم اللہ 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 اللہ بسم اللہ سادات باقی کربلا کے بعد جب سادات بنو فاطمہ نے عرب کے علاقوں سے حجرتیں کی تو اس حجرت میں کچھ بزرگ سادات حرات کے علاقے میں آکے آباد ہوا تھے حرات صوبہ تھا اس وقت اس کو سلطان محمد حسین بائکرا یہ علوی خاندان کے چشم چراک تھے وہاں کے گورنر بنے ان کے بیٹے امان شاہ ان کی اولاد جو ہے وہاں سے تین چار پشتیں گزار کے پھر یہ بھکر کا علاقہ ملتان اور یہ اٹک پندہ دادن خان کلر کہار ان ایریہ سے ہوتے ہوئے یہ لوگ پنجاب بینٹر ہوئے اور یہاں پر آباد ہوئے عوان کے نام کی وجہ تسمیہ جو مورخین نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ سادات بنو فاطمہ کے ہمیشہ مددگار رہے ٹھیک ٹھیک ہر حال میں اللہ اکبر سلطنت اباسیہ نے بھی جب سادات کرام کے خلاف کاروائیاں کی تھی اور اسی دوران انہوں نے حجرتیں ان کو کرنا پڑی تھی اس وقت جو قوم سادات کرام کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی تھی ان کو سادات کرام نے آل رسول نے یہ لکب دیا یہ ہمارے آوان و انصار ہیں سبحان اللہ اس آوان خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت سلطان محمد باہو رحمت اللہ آپ کے والدے گرام ہمیں مجددی صاحب یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ اس سلسلے کو ناظرین کرام حضرت سخی سلطان عارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ ایک حسین ذکر جاری ہے وہ سلطان الفقرہ ہے کہ جب بچپر میں بیمار ہو جاتے ہیں تو جناب ایک برہمن کو کہا جاتا ہے ایک بہت بڑا حکیم اور طبیب تھا کہ آپ ان کا علاج کریں تو وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ جو بھی ان کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے آپ ان کا کوئی کپڑا لے آئے میں ان کو سوں کے دعائی دوں گا تو سلطان عارفین کو جب پتا چلا تو آپ نے اپنا ایک استعمال شدہ کپڑا عطا کر دیا جب کپڑا اس برہمن کے پاس گیا تو اس کپڑے کی برکت تھی وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ناظرین اکرام قلب و روح کو معتر رکھیں ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین مقررم آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں خاص پروگرام خصوصی پروگرام حضرت سلطان عارفین حضرت سخی سلطان باہو جو کہ سلطان الفقر ہیں فقر کے بادشاہ ہیں سیدو یہ حجویر فرماتے ہیں کہ الفقر اعزل لی اہلیہ فقر اہل فقر کے لیے باعث عزت اور باعث شرف ہے اور شیخ ابو بکر شبلی فرماتے ہیں الفقر بحر البلا وبلاؤہ کلہ ازن فرماتے ہیں کہ فقر آزمائش کا سمندر ہے اور جو اس سمندر سے گزر گیا رب اسے عزت کے تاج اتا فرما دیتا ہے اور حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں الفقر خلو القلب عن الاشکال کہ فقر یہ ہے کہ قلب جو ہے وہ ہر قسم کے اشکال سے دور ہو جائے اور اسے ایکان کا بلند درجہ اتا ہو جائے تو سلطان الفقرہ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ کا حسین ذکر ہو رہا ہے اور حضرت ابلا مجدی صاحب آپ فرما رہے تھے آپ کا جو نصب ہے اس کے حوالے سے ذکر آف رہا ہے آپ کے والد گرامی حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالیٰ یہ مغل سلطنت میں شاہ جہان کے زمانے میں آپ سرکاری بن سبدار بھی تھے اور جھنگ اور شورکوٹ کے علاقوں میں آپ کا ایک بڑا نام بڑا چرچہ حافظ قرآن تھے فقی تھے صاحب علم و فضل بھی تھے کمال یہ ہے جمداری کے ساتھ اور سرکاری منصب داری کے ساتھ دینداری بھی اسی درجے کی تھی اللہ حبت اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ راستی رحمت اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضرت سلطان العارفین کہتے ہیں رحمت حق بر روان راستی رحمت حق بر روان راستی راستی از راستی آراستی راستی از راستی آراستی میری والدہ راستی کا مطلب ہے سچی سچ والی صادقہ سبحان اللہ تو کہتے ہیں آپ نے اپنی والدہ ہی کو اپنا پہلا مرشد بانا ہے جی اور والدین کی روحانیت کا یہ اثر تھا سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ پر کہ آپ نے بئین کمال اور بئین علم و فضل اور روحانیت اور معرفت اور مشاہدہ آپ نے انتہا پہ جا کر بھی اپنے والدین کی عظمت کو فراموش نہیں کیا اللہ اور اپنے تمام عقیدت مندوں کو حکم دیا کہ جو بھی میری بارگاہ میں میرے مزار پہ حاضری دینا چاہے سبحان اللہ پہلے وہ میرے والدین کی چوکھٹ پہ سلام عرض کرے ان کی عظمت کو سلام کرے واہ 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 یعنی اس بات کا یہ اعلان تھا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی طرف سے کہ مجھے جو مقام و مرتبہ بھی ملا ہے جی جی وہ میرے والدین کے صدقے ملا سبحان اللہ آپ اپنی والدہ کو ہی اپنا پہلا مرشد تسلیم کرتے تھے بلکہ آپ نے یہ کہا کہ مجھے بقاعدہ بیعت کریں اپنی والدہ سے کہا سبحان اللہ والدہ ماجدہ اس درجے کی عارفہ باللہ تھی کہ انہوں نے فرمایا بیٹا اگر عورت مرشدہ بن سکتی تو سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ اللہ وہ مرشد ہوتی اللہ لیکن اس کے لیے مرشد کے لیے مرد ہونا ضروری ہے ٹھیک ٹھیک اس لیے تم کسی مرد کامل کی تلاش کرو سبحان اللہ تو آپ نے ارز کی کہ اممہ جان میں کہاں جاؤں کدھر جاؤں تو والدہ ماجدہ نے یوں اشارہ کیا جہدر اشارہ کیا ادھر چل پڑے اللہ تو راوی کے کنارے پر آپ کو حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ 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 اور ان کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوئے وہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دیگ پانی پر چڑھائی ہوتی تھی ہر وقت وہ کھولتی رہتی تھی اور جو طالب آتا مرید ہونے کاری صاحب اللہ یہ بھی کرائیٹیریا رہا ہے مشایخ کا جو میں مرید ہونے آیا ہوں اچھا سیدنا باعیزید بستامی رحمت اللہ جو سلطان العارفین اول ہیں سلطان الموحدین آپ فرماتے ہیں المرید لا یورید مرید کی ڈیفینیشن اور تعریف کسی نے سمجھ نہیں ہو تو اس جملے سے سمجھ تین لفظیں صرف المرید لا یورید مرید وہ ہے جو خود کچھ نہ چاہتا ہو جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو سلطان العرفہ حضرت باعیزید بستامی رحمہ اللہ نے مرید کی یہ تعریف فرمائی تو اب کہا جو بھی آتا طالب مرید ہونے تو شیخ فرماتے حضرت شاہ حبیب اللہ قادری رحمت اللہ فرماتے جا اس دیگ میں ہاتھ ڈال دیں کھولتی ہوئی دیگ میں لوگ ڈر جاتے حضور یہ تو میرا ہاتھ جل جائے گا میرا بازو جل جائے گا میں جل جاؤں گا تو فرماتے پھر جاؤ کسی اور کے مرید ہو جاؤ اور جو طالب سادق ہوتا وہ دیگ میں ہاتھ ڈال دیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ جب وہاں پہنچے تو دیگ کھول رہی تھی جی 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 کہا حضرت میں مرید ہونے آیا ہوں میں طالب ہوں تو فرمایا اس دیگ میں ہاتھ ڈال دیں آپ نے جا کے پورا بازو اس دیگ میں ڈال دیں جب ڈال دیا باہر بازو نکالا وہ ویسے کا ویسا تھا تو فرمایا بیٹھو بیٹھ گئی کہا کیا کیا کیفیت ہوئی تمہیں کیا محسوس ہوا کہنے لگے حضرت اس دیگ میں ہاتھ ڈال کے جو ملا ہے وہ تو جو آپ کے مریدوں کو ملتا ہے طالبوں کو وہ تو مجھے گہوارے میں حاصل تھا اللہ اکبر جب میں شیر خار تھا اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا اس وقت پالنے میں جھولتے ہیں جھولتا تھا یہ تو چیزیں مجھے اس وقت بھی حاصل تھی میں کسی اور چیز کی تلاش میں اللہ اکبر میں وصل ذات کے لیے آیا ہوں میں معرفت ذات کے لیے آیا ہوں قرب ذات کے لیے آیا ہوں یہ جو ہو ہو کے اندر گونجتا ہے اللہ اکبر یہ جو اصل آپ کا سلوک آپ کی طریقت اور آپ کی روحانیت اور آپ کا طریقہ ہے وہ سارے کا سارا ان دو حرفوں میں گھوم رہا ہے ہو میں ٹھیک ٹھیک آپ اپنی والدہ ماجدہ کی عظمت کو جب سلام کرتے ہیں تو اس بات پہ بھی آپ اپنی والدہ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں اور سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرا نام باہو رکھا باہو یعنی اللہ والا ٹھیک ہے اللہ کے ساتھ والا اللہ کے قرب والا اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں کہ ہر چخاہی طالب از باہو بیاب اللہ اکبر اے طالب تجھے جو چاہیے باہو سے لے لے جی جی اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے کیوں کہا ہے اس لیے کہا ہے کہ اس میں باہو چیست یعنی کج وہاب ہم کہتے ہیں اگر تجھے سمجھ نہیں آتی تو باہو کے حروف کو ذرا الٹا کے پڑھو معکوس کر کے پڑھو چھیک چھیک تو وہاب بن جائے گا اللہ اکبر واہ 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 کیا خوبصور نکتا ہے واہو ہا الف با واہ بن جائے گا جی اللہ اکبر اس میں باہو چیست یعنی کج وہاب کہتے ہیں وہاب کو الٹ کر دے تو باہو بن جائے گا باہو کو الٹ کر دے تو وہاب بن جائے اللہ اکبر یہ ہے سلطان باہو رحمت اللہ کی پرواز اور رسائی کی کیفیت ابھی ابتداء میں جی 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 ابھی ابتداء یہ ہے تو پھر انتہا کیا ہوگی تو والدین سے تربیت لی پھر شیخ سے جب وہاں یہ کیفیت دیکھی شیخ نے تو حضر شاہ عبیباللہ قادری نے فرمایا کہ نہیں تمہاری تربیت کے لیے میرا ظرف باطن کافی نہیں ہے تمہیں کوئی اس سے اوپر کا رہبر اور پیشوا چاہیے پھر دلی بھیجا اپنے پیرو مرشد کے پاس حضر شاہ عبد الرحمان قادری رحمت اللہ اللہ کے پاس وہ اس وقت سلطان اور انگزیب عالمگی رحمت اللہ کے شاہی منصب دار تھے اور قاری صاحب صوفیہ میں یہ بھی ایک روایت رہی ہے کہ بعض بڑے بڑے اقابر مشایخ اور اولیاء اکرام جلہ اور رفا وہ سرکاری منصبوں کے پردے میں بھی چھپ کے رہے ہیں وہ مشایخ نقشبندیہ فرماتے ہیں در لباس اہل دنیا کار اقبا میکنند در لباس اہل دنیا کار اقبا میکنند خرقہ فقرست پنہ در طریقے نقشبند تو کبھی کبھی اپنے خرقہ فقر کو دنیا داری کے لبادے میں بھی چھپا کے رکھتے ہیں تو شیخ کی ریکمنڈیشن پر حضرت سلطان العارفین جیسا طالب صادق جن کا یہ شہر اعفاق فرمان ان کی تقریبا ہر دوسری کتاب میں آپ لکھتے ہیں اس کو کہ تیس سال میں نے مرشد کامل کو تلاش کیا تیس سال مرشد کامل تک پہنچتے ہوئے اور پھر فرماتے ہیں جب مجھے مرشد کامل ملا اور مجھے مقام ارشاد عطا ہوا تو باقی ساری زندگی میں طالب صادق ڈھونڈتا رہا مجھے طالب صادق نہیں ملا پھر آخر آپ نے یہ بات کہی لکھا ہوا ہے کیا کہنے اور یہ آپ نے خود لکھوایا تھا کہ میری قبر پہ لکھ دینا کہ اگر کوئی طالب صادق زندگی میں مجھے نہ پاسکے تو میری وسال کے بعد میری قبر پہ میرے مزار پہ آ جائے میں وہاں سے بھی اس کو نواز کے منزل مقصود تک کیا کہنے مجدی صاحب کمال کر دیجئے ناظرین مکرم بات یہ ہے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مولانا روم فرماتے ہیں گفتیو گفتی اللہ بود گرچ از حلقوں میں عبداللہ بود فرمایا کہ جب بندہ میرا ہو جاتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہو جاتا ہے جو سلطان العارفین نے فرمایا مجھ سے مانگو تو بات یہ ہے یہ ایک حدیث واضح ہے سرکار نے فرمایا کہ پھر زبان بندے کی ہوتی ہے اس میں طاقت بولنے کی مولا کی ہوتی ہے آنکھ بندے کی ہوتی ہے مازون بن جاتا ہے وہ عبد سے نکل کر عبد مازون ہو جاتا ہے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ کا حسین ذکر جاری ہے ہمارے ساتھ رہے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد تیرے جیاء میں نہور نہ کوئی اللہ 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 جی ناظرین اے کرام آپ کے خیر مقدم ہے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ کا حسین ذکر جاری ہے یہ وہ اہل اللہ ہیں جن کی بابت خار کے کائنات نے قرآن حکیم میں فرمایا وَنَحَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا تو پھر ان کا مقام جنت ہے اِنَّ النَّفْسَ لَا مَعْرَتُمْ بِسُّو جو نفس ہے وہ تو برائی کی جانم لے کے جاتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفسِ امارا کو مارا اور اللہ کا قرب حاصل کر لیا اور پھر اتنا قرب حاصل کیا کہ اللہ کی ذات میں فنافز ذات ہو گئے اور پھر سلطان و عرفین کا مقام اتنا بلند ہوا اتنا بلند ہوا کہ آپ خود فرمایا تھے جس طرح کبلا مجدی صاحب نے فرمایا فرمایا مجھ سے مانگو جو مانگو گے میں آتا کر دوں گا کبلا مجدی صاحب اس حوالہ سے کہ آپ کی صیرت اور معمولات کے حوالے سے اور آپ کا روحانی مقام اس حوالے سے کچھ موتی اتا فرمایا جی کاری صاحب آپ کا یہ روحانی مقام جو ہے اس کی طرف اشارہ آپ نے خود بھی کیا ہے کہ طالب بیاء طالب بیاء طالب بیاء اے طالب خدا میرے پاس آ تا رسانم روز اول با خدا اللہ اکبر تاکہ میں تجھے خدا تک پہنچا دوں سلطان بہو کا پوائنٹ آف یو یہ نہیں ہے کہ مجھ سے مانگو سلطان بہو کا پوائنٹ آف یو یہ ہے کہ آؤ میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں جس سے مانگنا ہے اللہ اکبر اور وہ مرشد مانتے ہی اسے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اس پوری امت میں وہ منفرد اور وہ یونیک عارف باللہ شخص ہے وہ ہستی ہے جس کا سلوک جس کا شجرہ جس کا انداز و اتوار جس کے کیفیات و معمولات تمام امت کے سلاسل اولیاء اور مشایخ سے جدا ہیں آپ کہتے ہیں میرا سلسلہ قادری سروری ہے جی اور قادری سروری کا مطلب یہ ہے کہ دست بیعت کرد مارا مصطفی ولد خود خان دست مارا مرتضی اللہ اکبر آپ کہتے ہیں میں براہ راست دست مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیعت رکھتا ہوں اور مجھے شیر خدا علی المرتضی کرنا مللہ وجل کریم نے اپنا بیٹا کہا ہے اور سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ جن کو آپ سلطان الفقر اول اس امت میں فرماتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو منصب سلطان الفقر ہے آپ کے نزدیک اس امت میں سات سلطان الفقر ہیں بس ٹھیک ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دوسرے سیدن علی المرتضی ہیں تیسرے حضرت حسن بسری ہیں چوتھے حضور غوث پاک ہیں سبحان اللہ چوتھے حضور غوث پاک ہیں پانچ میں آپ فرماتے ہیں میں ہوں سلطان باہو محمد باہو اور میرے بعد دو اور آئیں گے یہ آپ نے آپ کا کچھ یہ غوث کتب والا معاملہ آپ کے ہاں نہیں ہے آپ کے ہاں سب سے بڑا سٹیٹس جو روحانیت کا ہے وہ سلطان الفقر کا منصب ہے سبحان اللہ اور آپ حضرت بائیزید بستامی رابعہ بسریہ اور حسن بسری سے نیچے بات نہیں کرتے اور آپ کا جو آخری آئیڈیل ہستی ہے رول مارڈل وہ غوث پاک ہیں جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ پیر جناندہ میران باہو وہ کنڈی لگ دے ترکے ہو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مشرف ہے قادری سروری قادری سروری میں آپ فرماتے ہیں کہ مرشد اور پیر بننے کا اہل شخص صرف وہ ہے جس کے پاس مرید آئے اور وہ اس کے مردہ قلب کو زندہ کر دے اپنی نگاہ کیمیا اثر سے فرماتے ہیں جو شخص اس قابل نہیں ہے وہ مسند پیری پر یا مسند شیخی اور مشیخت پر اگر بیٹھتا ہے تو ہمارے نزدیک اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بوری بند کر کے دریا برد کر دیا جائے مجازی نہیں وہ طالب کو بھی یہی کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں شیطان اور ابلیس کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے وہ مٹی کی ہنٹ کو سونے کی بنا سکتا لیکن مردہ دل کو زندہ نہیں کر سکتا اور سلطان باہو کی اپروچ دیکھئے کاری صاحب کیا ہے آپ فرماتے ہیں انبیاء سابقین میں اگرچہ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام والتسلیمات کیوں نہ ہوں جو مسیح ہیں اور انا احی الموتہ بیزن اللہ کا منصب رکھتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں سلطان باہو کی اپروچ کی اور اس کی ذرا آپ اس کی ڈپتھ کا اندازہ لگائیے کس درجے کی ہوگی کہ انبیاء کے مقامات یہ امت میں سے دو یا تین آئم ہیں پوری امت میں میری طالب علمانہ نگاہ میں جنہوں نے احوالِ انبیاء پر تفسرہ کیا احوالِ علیہ پر تو سب بڑے بڑے بزرگ احوالِ انبیاء پر جانے کا منصب ہر ایک کے پاس ہے ہی نہیں اور وہ پرواز ہی نہیں ہے ہر ایک کی کہ وہ اس پر بات کر سکے آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جو مرد زندہ کیے تھے وہ بھی مستقل زندہ نہیں رہتے تھے وہ بطور موجزہ زندہ ہو کے پھر مر جاتے تھے اللہ اکبر لیکن امت محمدیہ کا درویش جس مردہ قلب پہ نگاہ اور توجہ ڈال دے اسے ایسا زندہ کرتا ہے کہ اس کا جسم مر جاتا ہے اس کا قلب مردہ نہیں ہوتا وہ جسمانی طور پہ مر سکتا ہے سوانی طور پہ اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ نام فقیر تنہا دابا ہو قبر جنہا دی جیوے ہو وہ خود تو جیتا ہی ہے اس کی قبر بھی زندہ ہو جاتی ہے اور خود سلطان العارفین اس کی بہت بڑی زندہ تفسیر ہیں کہ آپ کے وسال کے بعد تیسری جگہ پہ اب آپ کا مزار ہے جہاں ہے دریاء چناب کے کنارے چونکہ آپ آباتے چورکوٹ اور جنگ کے علاقے یہ شفٹ ہوتا رہا ہے شفٹ ہوتا رہا ہے تیسری جگہ شفٹ ہوا ہے دریائے چناب کا پانی بہاؤ کی طرف آتا اور آپ حکم فرماتے کہ میرے مزار کو تبدیل کیا جائے کیونکہ آپ نے پہلے پیشن کوئی کر دی تھی کہ یہ ہوگا میرے ساتھ کہتے ہیں کہ مرد کامل کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے گم قبر گم جسہ گم نامو نشان سلطان باہو فرماتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی قبر تک کبھی گم ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا وعدہ وہ لاکھ چھپتا رہے وہ لاکھ لوگوں سے خربوزے کے چھلکے کھاتا رہے حسنی حسینی سے زیادہ ہو کے بھی ہم اسے گنج بکش فیض عالم بنا کے چھوڑتے ہیں ہم اس کی قبر کو مرجع خلائق بنا کے چھوڑتے ہیں اور قبر کو زندہ یہ پھر اللہ کا اپنا پروگرام اور قدرت ہے لیکن اولیاء اللہ اور رفا جو ہیں یہ ساری زندگی خود کو چھپاتے ہی رہتے ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے بظاہر مشایخ سے تربیت بھی پائی فیض بھی لیا جب دلی میں آپ پہنچے حضرت شیخ عبد الرحیم حضرت شیخ عبد الرحمن قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمت میں اور وہاں سے فیض لیا اورنگ زبعالمگیر کا زمانہ تھا آپ کا ایک رسالہ اورنگ شاہی بھی ہے ایک سو چالیس کے قریب آپ کی کتابیں ہیں تقریبا اس میں ایک رسالہ اورنگ شاہی ہے تقریبا آپ کی ساری کتب فارسی میں اکثر یہ جو پنجابی کلام ہے اس کے علاوہ آپ کا فارسی دیوان بھی ہے جو کم لوگ جانتے ہیں شاعری میں سلطان اورنگ زبعالمگیر رحمت اللہ علیہ کے نام بھی آپ نے وہ رسالہ فوری لکھا رسالہ اورنگ شاہی اسی وقت جب جامعہ مسجد دلی میں آپ نے نماز پڑھی نہ آکے تو جب آج مات نماز میں شامل ہوئے سلطان وقت بھی شامل تھے حضرت سلطان مہیدین اورنگ زبعالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ تو آپ نے وہاں پر اپنے فیوز و برکات اور توجہات جو تھی نا اس کی ذرا ایک ایک تجلی ڈالی نمازیوں پہ پوری مسجد میں وجد و حال کی کیفیت تاری ہو امام صاحب نمازی سارے جامعہ مسجد دلی سلطان اورنگ زبعالمگیر اور ایک ان کے مہتمد خاص ساتھ تھے ان دونوں کو کچھ نہیں ہوا کوئی کیفیت نہیں ہوئی جب سلام پھرہ پارک ہوئے تو سلطان اورنگ زبعالمگیر نے حیرت سے کہا اپنے مہتمد خاص سے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے نمازیوں کو تو انہوں نے کہا جی لگتا ہے کوئی صاحب حال درویش مسجد میں آ گیا ہے اور اس نے اپنے فیض کی شیشی کا ڈھکن کھول دیا ہے تو وہ جس جس کے مشام جام میں وہ فیوز و برکات کی خوشبو گئی ہے اس پہ کیفیت تاری ہو گیا کیا کہنے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اس درویش کو ڈونڈو اس نے ہمیں کیوں محروم رکھا جب ادھر ادھر نظر دڑائی تو پنجابی حلیے کا ایک درویش تحمد باندھی ہوئی اور چادر چونکہ دلی کا وہ لباس نہیں تھا تو اندازہ ہو گیا کہ یہ نوجوانی تھی اس وقت آپ کی عمر بھی ستائیس اٹھائیس سال کے قریب تھی سلطان باہو بھی پورے جعبن پہ تھے تو پہچان لیا اور جب ملے سبحان اللہ کہا حضرت آپ نے یہ کیا کیا ہمیں کیوں محروم رکھا آپ نے فرمایا آپ تو خود مقام ولایت کے بہت بڑے مرتبے پہ فائز ہیں کہا نہیں پھر بھی ہمیں کچھ آپ نوازیں پھر آپ نے توجہ کی اور وہ رسالہ اور انگشاہی کے شروع میں جو القاب لکھے ہیں نا سلطان باہو نے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت سلطان اور انگزیب آلمگیر محی الملت والدین آپ نے لکھا تو سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے پھر روچ جو ہے نا جی ڈریکٹ بار گئے رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈریکٹ بار گئے الہی ہے تو آپ نے جو میار دیا ہے وہ یہی ہے چاہے وہ طالب ہے چاہے وہ مطلوب ہے مرشد ہے یا مرید ہے آپ نے میار یہ دیا ہے کہ اپنے تعلق باللہ کو درست کرو اس کے ذریعے آپ نے اسم ذات اللہ آپ کے سلوک کی بنیاد ہے تصور اسم ذات اور پھر اللہ کو آپ دیکھئے پہلے علف ہے پھر لام ہے پھر لام ہے اور آخر میں ہا ہے ہو اکیلا مجرد ذات بہت سبحان اللہ اینِ ذات جس کو ہم کہتے ہیں ہو اس تک پہنچنے والے مردانِ خدا امت میں بہت کم ہیں کاری صاحب سلطان اللہ عرفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اپنے مریدِ صادق کو اور طالبِ صادق کو ایک ہی مجلس میں بارگئے الہی میں پہنچانے کی اہلیت اس لئے کہتے ہیں اور کمال رکھتے ہیں اس لئے کہتے ہیں میں قربان تنہا تھی بہو جنا ملیا نبی سہارہ سبحان اللہ تو براہ راست حضوری ہیں کیا کیا مجدی صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے آپ کبھی جب بحر علم کا ڈکن کھلتا ہے پھر ایسا رواہ ہوتا ہے پھر رکنے کرام یہ پیچھے سے توجہات ہوتی ہیں مجدی صاحب نے جو بات کی کہ آپ پکڑ کر دروار مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں کہ آپ حضرتِ سخی سلطان بہو رحمت اللہ تعالیٰ آپ کھیت میں کام کر رہے ہیں تو وہاں سے کافلہ گزرا ایک براد تھی وہ وہاں سے گزری تو وہ راستہ بول چکی تھی تو آواز آئی اللہ اللہ کی آواز آئی دیکھا کہ اللہ والا کو اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو کسی نے کہا جی ان سے راستہ پوچھ لیتے ہیں تو کسی نے جا کے پوچھا کہ ہم نے احمد پر جانا ہے تو آپ نے فرمایا آؤ میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ اور آنکھیں بند کر لو وہ بڑے حیران ہوئے کہ رہبر تو آنکھیں کھولتے ہیں اور یہ عجیب رہبر ہیں کہ آنکھیں بند کر رہے ہیں تو کہا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ دو قدم چلے تو کہا آنکھیں کھولو جب آنکھیں کھولیں تو ساری براد ہی گمبدِ خضرہ کے سامنے کھڑی تھی تو انہوں نے کہا جی حضور یہ کیا فرمایا ہمیں تو اسی احمد پر کو جانتے ہیں ولا نعلم و شیعہ اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں تو مجدی صاحب یقین کریں کمال کر دی آپ نے اللہ پاک آپ کا ساہی سلام درکھیں میں تو بھی تک حافظ صاحب آپ نے جو پہلا کلام پڑھا تھا اسی نشے میں ہوں تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قبلہ حافظ محمد عشد نقشبندی صاحب کا اور انتہائی مکرم و محترم جناب حضرت علامہ محمد شہزاد مجدی صاحب کا آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اجازت چاہے گا کلام کے ساتھ کلام پیش کریں گے قبلہ حافظ صاحب بسم اللہ علم پڑھیا پر عدب نہ سکھے کی لینہ علم نوں پڑھ کے چلے کٹے اوپر کچھ نہ کھٹے کی لینہ چلے وڑھ کے اوپر 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 پڑھ اوپر جاگ بینا او دود جمزے نہ باہو پامے لال ہونے کڑے کڑے کے چڑ چنا تکر روشنائی تیرا ذکر کرے دے تارے گلیاں دے تیرن نمانے لالا دے بن جارے اوہ 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 جناتی بھارے اوہ تاڑی مال اوڑانا سانو اوہ اسی آپ پہی اوڑڑنے ہارے سن فریاد پیران دیا ہاں پیران دے میں آنکھ سناواں کہ مو اوہ 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 اللہ کے دنوں